کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری بات مان لے یا اگر آپ کسی جگہ انٹرویو کیلئے جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو پینل میرا انٹرویو لے رہا ہے مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو یا اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کریں یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے میری فرض یہ ہے کہ اگر آپ کی کاروباری معاملات ہیں آپ کسی سے کاروبار کے حوالے سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت سے ملے یا آپ کوئی ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جس جگہ میں یہ معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں میرا یہ معاملہ وہاں حل ہو تو آپ کو ایک مجرب عمل مجرب عمل دے رہا ہوں قرآن کی ایک صورت ہے سورہ تواہا کونسی صورت ہے سورہ تواہا اس کی ایک آیت ہے اس آیت کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ایک بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ صورت تواہا کی آیت لمبر انتالیس اس کو اکیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس شخص کی طرف دم کر دینا ہے تصور میں دم کرنا اگر وہ شخص سامنے بیٹھا ہے اگر وہ شخص سامنے بیٹھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری طرف متوجہ ہو یا کوئی ایم پی اے ہے کوئی ایم اے نے ہے یا آپ کسی سیکیٹریٹ میں گئے ہیں یا وفاق کی سیکیٹریٹ یا صوبائی جو پشاور کوئٹا کراچی لاہور کی سیکیٹریٹ میں ہیں آپ بیٹھے ہیں کسی آفیسر کے سامنے یا ایم پی اے ایم اے کے سامنے اور آپ چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں یہ خود مجھے بلا کر کہے کہ آپ کا بھئی کیا کام آئے کام ہے آئے بیٹھیں میں نے تو خود تجربہ کیا ہے کہ کسی کام کی سلسلی میں میں گیا میں نے عمل کیا تو خود اس نے ایک شخص کو میرے پاس بھیجا کہ مولانا صاحب آپ آئیں آپ کا کیا کام ہے کہ میں اسے کام ہوں تو آپ نے یہاں سامنے پڑھ کر بھوک دینا ہے اگر تصور میں ہے تو تصور میں بھوک دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ آئِنِ یہ تورہ طاہا کی آیت لمبر 49 اول آخر دروسلی پڑھ کر اکیس مرتبہ اسے پڑھیں پھر تصور میں پھونگ دیں یا سامنے پھونگ دیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو وآخر وطاوانا الحمدللہ رب العالم